موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسولہ کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة آل امران اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قال اللہ تعالی یا عیسی بن مریم و اس قال اللہ یا عیسی انی متوفیک و رافعک علی و متحرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الیوم القیامة و قال عزب جلک ما ورد فی سورة النساء و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن شبه لهم و انہا لذین اختلفو فیه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع و ما قتلوه یقینا و قال عزب جلک ما ورد فی سورة المعائدہ و کنتو علیهم شہیداً ما دمتو فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت على كل شئی شہید و قال عزب جلک ما ورد فی سورة زبر اللہو یتوفل انف سحید موتها واللتی لم تموت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیها الموت و یرسل الآاق اخرى الى عجل مسمع صدق اللہ العصیم رب اشرح لی شدی و یسر لی امری و احل لقتا من لسانی یفقه قالی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعہو وارنالباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین آپ کے علم ہے کہ آج میں وفات مسیح کے موضوع پر گفتوں کروں گا اس کے پاس مندر کے زمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنیں اٹھے ہیں امت میں اور جو اپنے اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے سلاسونا دجالونا کذابونا چلتا رہے گا قیامت کا تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کے موجودت الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے لیکن جو امت کے اجباع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرہ لگاتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز نجمع علیہ ہوتی ہے امت کا اجباع ہے چودہ سو مرس اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے زوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتے بات کو اسے منوا لیا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحریف ہو گئے کہ یہ تو بےوقوف سے سب لوگ یہ سارے امارے علماء یہ سارے محدثین یہ سارے مفسرین یہ سب بےوقوف تھے یہ بات میں نہیں کر سکے یہ ہے وہ شخص یہ مجندین وقت ہے جس نے یہ بات پہی اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا فطرہ وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا غلام احمد پرویس وہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو خوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یاسبان پر اٹھا لیئے کیسے موقع نہیں اب دائر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے حضور کی دل میں تحظیم ہے عظمت ہے عقیدت ہے وہ اس جال میں پس جائے گا پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب کیا عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت غلام احمد پرویس نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ اب یہ اجماع ہے اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود بیٹے ہو بیٹیا ہو اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل آدھشی یتیم بچے بیچارے وہ محروب ہو گئے یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی اب ظاہر بات ہے کہ جو اسلام کا قانون میراس ہے قانون ویراست ہے اس کے پھر بنیادیں ہیں اس کے کچھ اصول ہیں ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے تو مارال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرہ لگا لینا مورچہ بنا لینا اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا اسلاف سے برگشتہ کر لینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے یہ بے وقوف لوگ تھے جاہل لوگ تھے اچھا اب اسی پر سمجھ یہ کہ انیسویں صدی کے اواخر میں کیا صورت حال ہندوستان میں ہو گئی تھے اگریس آگیا تھا اور اٹھارہ سو ستاوز کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے سترہ سو ستاوز سے اٹھارہ ستاوز تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی تاجے برطانیہ کی نہیں تھی اٹھارہ ستاوز کے بعد حکومت قائم ہو گئی ہم ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روبتاری ہوا کہ نہیں پھر جو زندہ قوم میں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے حصاف ہوتے ہیں ان کے اندر فرض شناسی ہے ان میں دیانداری ہے انگریز جپٹی کمیشنر تھا نو بجے کا وقت ہے تو ٹھیک نو بجے دفتر میں موجود ہوگا ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے تو اس حوالے سے ان کا روک ہوتا ہے اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورتیہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فیزکس آگئی معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ بہت ابر ہے سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں وہ تو گویا کہ اوہام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اب اس سمن میں کیا ہوا اس وقت جو ہے سرسید عبد خواہ ایک شخصیت امری انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ سائنٹیفک یا سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا یہ جن کیا بلا ہوتے کوئی جن میں نہیں ہے وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے دکھائی نہیں دیتے کوئی جن نہیں یہ تو جو مشتعل بزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہو گئے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلان شنگ غصے میں آگ بگولا ہو گئے تو آگ کھڑی ہو جاتا ہے یہ تو استعارہ ہے اس طرح یہ جو موجزات ہیں یہ کوئی شہر نہیں ان کی بھی فیزیکل توجیحات یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی موجزہ نہیں تھا یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ذرم کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر بلکہ وہ تو مد و جذر کا معاملہ تھا جس وقت سمندر اترا ہوا تھا جذر میں تھا تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے جب فیرون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد اوپر آ گیا چڑھایا لہذا وہ علاق ہوئے تو موجزات کا ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک عقلی سے آگے بڑھ کر ایک تو عقلی ہوتا منتقی ایک ہے عقلی سائنٹیفک کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ انہیں سکوئر ہول اور سکوئر پیگ انہیں راؤنڈ ہول اب سکوئر پیگ ہے راؤنڈ ہول ہے تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑھیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے ہیں اسی کے طرح پر پھر چلے ہیں جو آپ کو معلوم ہے اللہمہ مشرقی انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتاب کے کیا تھے مولوی کا غلط مذہب نمبر ایک مولوی کا غلط مذہب نمبر دو مولوی کا غلط مذہب نمبر تین چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کروئے مولویوں سے علماء سے مرگشتہ کر دیئے اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت یہ مولویوں شوالویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا جن میں کہ ایک بڑی شخصی ہے جو وہ علام غلام احمد کی اچھا انشاء پرداس تھا لکھنا اچھا آتا تھا گولتا بھی اچھا تھا تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا جو باس صلاحیت ہو جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا نہ دین میں کرے گا نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول لوگوں کا جیسی بھیڑ چال چل جائے گا تو اس فضاء بے اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرہ لگایا وہ وفات مسیح پر تھا یہ سب غلط ہے یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے کیسے ممکن ہے ممکن ہے یہ کوئی الگولی بات ہے سائنس اس کو مان سکتی ہے وہ تو اصل میں ٹھیک ہے ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں فوت نہیں ہوا موت واقع نہیں ہوئی پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا مجنوع تھا لیکن تھا زندہ پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا پھر اس کے جو موتقین تھے انہوں نے اس کی مرم پر ٹھیک اس کا علاج کیا پھر وہ ٹھیک تھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو یروشنم کو اور اس ملک کو فلسطین کو اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں اور کشمیر میں بفوت ہوا اس کی قبر موجود ہے کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام لے نہیں یا فلان قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ ہے سارا معاملہ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو اور نہیں مانے گا چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں آخر اصحابے کاف تین سو مرس تک سوتے نہیں رہے یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے یا یہ ہے کہ حضرت عزیرہ علیہ السلام سوس برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیئے گئے ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ سہی رہا اس کوئی مرسا نہیں اس میں کوئی مدبونی آئی تو واقعات ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے خرق عادت ٹھیک ہے فطری قانون جو بھی ہے جو لاغ آف دی نیچر ہے اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چوٹ نہیں گئے مند نہیں ہو گئے اختیار ختم نہیں ہو گئے میں کیا کروں میں تو قانون بنا بیٹھا اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا میں تو قانون بنا سکا ہوں چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا اس لیے کہ قانون ہے وہ مرہ بنائے ہوا قانون لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے اسی کو کہتے ہیں خرقِ عادت خرق کے معنی ہوتا ہے پھار دینا توڑ دینا جیسے کہ وہ سورہ کحف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرتِ موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا بذرگ کے پاس انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھار دیا توڑ دیا خرقا تو خرقِ عادت عادت سے برات کے عام و عادی قانون لاؤز فیزیکل لاؤز کیمیکل لاؤز جو ابھی دھریا میں چل رہا ہے بائیلوجیکل لاؤز ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیعت کا اس کے اندر اظہار کر دیں اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں علمِ قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل دیرا لگایا ہے نفذِ وفات پر اصل میں یہ لحظ کیا ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں مجھ کو بڑی آسانی وفات 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 یہ تو آگئے ہیں تو وفیتو تو وفیتہ متوفی کا اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا اے اللہ جب تُنہے مجھے وفات دے دیں تو وفات تو قرآن میں ہے پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہوگی ان کا دماغ خراب ہوگیا تھا یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قائدہ عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے اس سے الفاظ بنتے چلے جائے مختلف خانوں میں پانی ہے پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا کوئی اور شیپ ہوگئی کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہوگئی شیپ تو بدل جائے گی ہے تو وہی کا وہی پانی تو اسی طریقے سے بستن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو عَلِمَا يَعْلَمُوا عِلْمُوا کسی شیئے کو جان لیا عَلَمَا يُعْلِمُوا اِعْلَامًا کسی کو کچھ بتا دیا عَلِمَا خُد جان لیا اور عَلَمَا يُعْلِمُوا اِعْلَامًا کسی کو کچھ بتا دینا عَلَّمَا يُعْلِمُوا تَعْلِيمنًا کسی کو کوئی بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا بار بار دھورانا سمجھا دینا یہ تعلیم ہوگئی تَعْلَمَا يَتَعْلَمُوا تَعْلُّمًا خود علم حاصل کرنا اب عَلِمَا يَعْلَمُوا سے عَالِم بنا اور عَلَّمَا يُعْلِمُوا سے مُعْلِم بنا اور تَعْلَمَا يَتَعْلَمُوا سے خود علم حاصل کرنا اس سے مُتعَلِم بنا مُتعْلِم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے اسی طرح استعلام علم حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں جسے ہندی بھی کہت جانکاری حاصل کر لینا ایویئرنس حاصل کر لینا اب وہی لفظ ہے علم اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معانی میں اُلٹ پھیر کریں گے تو جوشت عربی زبان سے واقف نہیں وہ دن جانے پہ سکو اسی طرح کی مثال ہے وَفَا وَفَا يَفِي وَقَا يَقِي وَفَا يَفِي اَوْفَا يُوْفِي اِفَاعًا وَفَا يُوَفِّي تَوْفِيَتَن تَوَفَا يَتَوَفَا تَعَفَون اور استیفا یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی وَفَا يَفِي کے مادے سے اس مستر سے کوئی لس قرآن میں نہیں آیا لیکن اردو میں آپ کو معلوم بڑا پیارا مصرہ ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا بھئی وعدہ وفا کرو وعدہ پورا کرو اس کے معنی ہے پورا کر دینا کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا اور اس کے بعد اَوْفَا يُوْفِي اس کے معنی بھی وہی ہے بھرپور اس سے بنے گا اَوْفُو بِعَحْدِ اَوْفِي بِعَحْدِكُم یہ جو سورہ بقرہ کے پانچویں رکوم میں آیا ہے اے یہودیوں تم میرے اہد کو پورا کرو تو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا تم میرے اہد کو پورا کرو میں نے تم سے اہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امیہ آئیں گے نبی رسول امیہ اس کو تمہیں ماننا ہے اس کا ساتھ دینا ہے اَوْفُو بِعَحْدِ اب اس عید کو پورا کرو اَوْفِ بِعَحْدِكُم تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں ابھی باقی نہ کروں گا وَفَّا يَوَفِّي پورے احتمام سے پورا کر دینا کسی کو دے دینا چیز پورے احتمام کے ساتھ جیسے عَلَّمَا يُعَلِّمُ پورے احتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا ہے يَوَفِّي اس کا جیسے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا دراوش ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے دے پورے کر دیئے بھرپور جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے تَوَفَّا يَتَوَفَّا یہ آیا کسی شئے کو پورا پورا لے لینا اب ایک ہے پورا پورا جے دینا ایک ہے پورا پورا لے لینا ایک ہے کسی کو علم دینا عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا کسی کو پورا دینا وَفَّا يَوَفِّ تَوْفِّتًا کسی سے علم حاصل کرنا تعلمَ يَتَعْلِمُ تَعْلُمًا کسی سے پورا پورا لے لینا ہے تَوَفَّا يَتَوَفِّ اور اسی تا استفائا کسی سے پورا لے لینا یہ لفظ آیا ہے وَإِلُّنُ لِلْمُتَقْفِفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَعْلُوا اَلَى الْنَاسِ يَسْتَعْفُونَ حلاقہ تو بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کبھی کر دیتے ہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دی رہا ہے مادہ ایک ہے وفا یوفی پورا کر دینا اوفا یوفی پورا کر دینا لیکن توفا ی توفی پورا لے لینا استیفا پورا لینا ازاک تعلو علمنا سے یستوفون و ازا کالوہم و ودنوہم یخصرون اب دیکھئے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ذمہ میں جو فیصلک ان آیتیں وہ سورہ زمر کی ہیں اور یہ جو میں نے پشلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا لا یاتیہ الباطلو من بین یدی ولا من خلف قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیشے سے اب دیکھئے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے اس میں سورہ زمر جو کہ متی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنائی ہے اللہ یتوفل انفسہ ہینا موتہا اللہ قبض کر لیتا ہے لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا مرا نہیں ہے اس کی نید میں لے لیتا ہے تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے موت کے وقت لیا اور روکے رکھا اور اور جو دوسرے ہیں جن کے موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے واپس کر دیتا ہے لوٹا دیتا ہے سوال یہ نیند میں کیا چیز اندھا لیتا ہے کیا جان لیتا ہے جائر بات نہیں شعور نہیں چلا لیتا ہے ایک ہے انسان کا شعور وہی تو سب سے آلش ہے سب سے اونٹی چیز تو وہی ہے یہ شعور غتم ہوگی ہے تو انسان کہا رہا اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحتش شعور ہے سب کانشنس مائنڈ تو خواب وہ آپ جو ہوتے ہیں وہ سب کانشنس مائنڈ کے ہوتے ہیں وہ کانشنس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے ہیں جو کانشنس سے شعور جو ہے اور خاص طور پر خود شعوری وہ نیند میں اللہ صلح کر لیتا ہے تو محض شعور کے لیے بھی وفاد کا لگتا گیا ابھی تو جان یہی ہے جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے زندہ ہے البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا دو چیزیں لے لیا حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا مجسم عیسیٰ کو لے لیا شعور بھی لے لیا جان بھی لے لیا اور بدل بھی لے لیا تو گویا کہ لفظ توفع کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے ہم جب مرتے تو ہمارا جسم تو یہی لیتا ہے وہ تو گیا قبر ہوئی پورا قبض نہیں کیا پوری شے کو اپنے قبض میں نہیں لیا جسم تو یہی ہے لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی اور جان ہی ایسا چیزیں جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی دل جائے گی اور قبر میں بھی کیا ہوگا کیڑے ویڑے کھائیں بھی ختم کرے گی اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے ہم بیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہوا ہے اللہ عالم تو اس اعتمار سے تو اب توفہ اللہ یتوفل انفسحین موتہا اب لفظ کا رق دیکھئے یہ قرآن مجید میں نماروں کتنے معنی میں آیا ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے میرا نفس نفسی 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 کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوگے اور جو اللہ کے لیے بھی لفظ آگیا ہے نفس نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں آن تو اپے تو وہ تو برے صدقے بھی بولتے ہیں بھئی یہ نفسی نفسانی تقاضے ہیں ان کو ذرا دبا کے رکھو لیکن یہ نفس یحذرکم اللہ نفسا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رعوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے انتقام دے لیتا ہے شدید العقاب بھی ہے تو یہ بھی ہوگیا نفس پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص نفس الواما نفس امارا نفس مطمئنہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی لہ رب کے راضیت امرتیہ تو یہاں پر کیا ہے نفس مراد پہلا جو چکڑا ہے اللہ یتوفد انفسا حینا موتہا شعور جو ہے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شابہ ہوئے وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اور اصل میں لفظ توافہ جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے شعور جمع جان جمع جسم وہ سب کی سب اللہ تعالی لے لینا تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے دھور لگایا ہے اس میں اس اعتمار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی معنی ہے موت ہے حالانکہ قرآن مجید میں موت کا نظم بھی تو آیا ہے یہ سارے عرفات بہت کا نظم بھی تو آیا ہے دیکھیں یہ کہ وفات کا نظم بھی ہے کوئی شک نہیں ہے حضور کی مفات ہوگے فلان کی مفات ہوگے یہ بھی ہے دیکھیں یہ اس کا ایک استعمال ہے مفا یفی اوفا یوفی وفا یوفی توفا ویتا وفی استیفا یستافی یہ سارے الفاظ آیا ہے اسی سے وفا کے لفظیں بڑھ رہے ہیں اب یہ کہ اس کے زمن میں عقلی بات آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوارے سے کیونکہ سارا نیرہ اس لفظ پر ہے ہوتا دیکھیں پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا اس میں فرق ہے نبی اور رسول نبی قتل ہو سکتا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا اب یہ الیدہ بحث ہے نبی کون ہوتا ہے رسول کون ہوتا ہے اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے نبی بہت آئے ہیں سوالات آئے ہیں بعض روایات کی روح سے رسول بہت تھوڑے تین سو تیرہ آئے ہیں قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ بیس کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے اور پانچ ساتھ ہیں جو رسول ہیں حضرت نور رسول ہیں آدم تو رسول نہیں تھے نبی تو تھے حضرت شیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے حضرت عدلیس رسول تو نہیں تھے نبی تو تھے نبی تو رسول جہاں پہلے وہ تو حضرت نور ہیں تو اس طریقے حضرت جو رود ہیں پھر حضرت سالے ہیں اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھئے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے تیہ کر دیا ڈک دیا میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے رسول مغلوب نہیں ہو سکے نمبر دو یہ بات ہمارے طرف سے تیہ کی جا چکی ہے پہلے سے تیہ ہو چکی ہے پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں کہ وہی منصور ہوں گے ان کی بدد کی جائے گی لابو حالہ اور ہمارا جو فلشکر ہوگا یا رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا فلشکر ہے وہ حضب اللہ ہے وَهَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ لازمًا وہ غالب ہو کر رہیں گے یہ دو چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ دو آیات نس سے قطع ہی ہیں کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا رسول کبھی قتل ہو اب عجیب بات دیکھیں سورہ آل عمران میں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحیٰ بھی موجود ہے حضرت یحیٰ حضرت مریم کے خانہ ازاد بھائی تھے حضرت زکریہ کے بیٹے تھے سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحیٰ کا ذکر ہوتا ہے پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے یہ ہم ارسر بھی تھے لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحیٰ لیکن حضرت یحیٰ کی مدہ قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے نبیم من الصالحین لفظ رسول نہیں آیا ان کے لئے اور وہیں سائبلٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لئے وہ سارے ان کی مدہ رسولاً الہ بني اسرائیم وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے نبی قتل ہو گئے ایک عبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر لیا ایک ڈانسر اس پر بادشاہ اس پر جو تھا وہ بادشاہ کیا تھا وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب بادشاہ کو انگریز تھا حکومت تو اس کی تھی لیکن ایک اٹانومی سے دے رکھی تھی راجے جو ہیں راجہ صاحب ہیں مہاراجائیں یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہ جو ہے تو انگریز کی تھی اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں تھی اس کا گورننر وہاں موجود تھا پائلیٹ اس پانٹس لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی آٹانومی دے رکھی چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا دار القضاء جہاں چوٹی کے ان کے فقہا اور لیڈر جو تھے ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے سزا تو گورننر دے گا لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا ادارہ ٹاپ کا وہ اگر سزا دے دے سلا دے تو گورننر کو وہ سزا دینی پڑے گی یہ ان کا ٹیہ تھا تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا جو ہیڈرن ان کا ادارہ تھا اس اعتبار سے ان کو جو ہے لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے مغلوب نہیں ہو سکتے تھے لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا جو ہیرونڈ انٹیپاس یوں سمجھئے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی تھی چاہد اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو وہ مجھے ایکزیکلی یاد نہیں ہے بغیر اس کے کہ وہ عدد و عدد پوری ہو اور پھر نکاح ہو اس نے اپنے گھر میں ڈانا ہوا تھا اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر میں عشق آ گیا تھا آپ کو دل آ گیا تھا شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے اور اس کا ڈانس تھا اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو تو اس نے کہا اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کی یہ تم کیا حرام کام کر رہے ہو تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈانا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو اس کو کہا تھا اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو اور وہ بہت بہت وہ ناراست تھے وہ ملکہ بھی جو تھے اس وقت ہی اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراست تھے تو انہوں نے کہا مجھے تو اے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں جو مانگو گی بات نہ پڑے گا مانگو گا مجھے یاہیہ کا سر چاہیے ایک دفعہ تو وہ کام گیا اسے اندیشہ تھا کہ اگر یاہیہ کو میں نے قتل کر دیا تو وہ یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے لیکن پھر وہ اس نے پھر جتانہ دیا تم کیسے بادشاہ ہو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے حکم دیا وہ جیل میں تھے پہلے سے وہاں گیا اور ان کا سر قلم گیا لاکہ پیش کر دیا تو نبی جو ہیں جن کی بڑی مدہ ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے لیکن نبی تھے صرف رسول نہیں اور حضرت عیسیٰ رسول رسول قتل نہیں ہو سکتا نبی قتل ہو سکتا تو یہ قائدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائیملٹینیس کنٹراشت کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحیع اور حضرت عیسیٰ کا تقامل کر کے بتا دیا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساق کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِسَىٰ اِبْنَا مَرِيَمْ اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے رسول اللہ اللہ کے رسول کو عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہیں وہ سمجھے شاید انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ انہوں تو رسول اللہ کہتے ہیں تو قتل کیسے کرتے ہیں یہ اللہ نے کہا اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا وَقَوْلُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ عَبْنَ مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ ان کا یہ کہنا کہ ہم ہم نے عیسہ ابن مریم کو مسیح کو قتل کر دیا وہ اللہ کے رسول کو وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ انہوں نے ناو سے قتل کیا نسولی پچھ رہا ولیکن شبہ لہم بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لئے شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو وَإِنَّا الَّذِينَ اَقْتَلُفُوْ فِيَيَنَ فِي شَقِّ مِن اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مقتلا ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِن ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِلَّا اَقْتِمَعَ زَن صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيدًا اور ہرگس قتل نہیں یہ کلیر سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سستہ تاوڑ اب یہاں ایک سوال پر ادا ہوتا ہے پھر کون قتل ہوا واقعہ تو ہوا ہے سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے پھر کون سلیم پہ چڑھا حضرت عیسیٰ تو سلیم پہ نہیں چڑھ سکتا اس لیے کہ سلیم کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت زلت کی موت ہے بہت حقارت کی موت ہے بہت ملعون موت ہے تو جب عیسیٰ مغلوم نہیں ہو سکتا سلیم پہ کیسے چڑھا دیئے جائیں گے قتل ہونا تو بعد میں ہوگا پہلے تو آپ سلیم پہ لٹکائیں گے اس کو نا تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گئے ہم نے قتل کر دیئے سلیم کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو ایک لمبی لکڑی ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر اور اس میں سے یہ ہے کہ دونوں ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیئے جاتے تھے یہ جو اوپر جو ہے فراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیئے گئے اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیئے اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کا جو حال ہے پتلہ ہو رہا ہے اس کا رفتہ رفتہ سسک سسک کر مرتا ہے اس لیے اس سے کہتے ہیں بڑی ملون موت ہے یہ گیش جو آپ نے ایک فانسی دی کسی کو ایک جھولا جھولتا ہے مور گیا آج کل تو کیا ہوتا ہے کرسی پہ بٹھایا ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے ساپ کوئی ٹیکہ لگایا پتلہ ہی نہیں جنا وہ پیٹری کے کسابی آزی مر گیا یہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بدترین موت جو ہے سلیب کی موت ہے تو یہ واقعہ تو ہوا ہے سلیب کا لیکن یہ کہ کون مرا اب دیکھئے عیسائیوں پہ کہنا کیا ہے عیسیٰ سلیب پر چڑھے وہاں فوت ہو گئے مر گئے پھر انہیں نکالا گیا ایک قبر میں رکھ دیا گیا لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا کھار سی وہاں رکھ دیا گیا لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے ویسا کانگے وہ زندہ ہو کر آشبان پر اٹھا دیئے گئے اور آشبان پر جانے سے پہلے وہ اپنے ہوارین سے ملے بھی تھے کہا میں زندہ ہوں یہ ہے ان کا عقیدہ اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے قریب آئیں گے یہ بھی عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نہ سوری پر چڑھے نہ قتل ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے انہیں اٹھا لیا جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انی متوفیقا و رافعو کا علیہ اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کرلوں گا قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا رافعو قائدہیا یہ قرآن مجید کا قول ہے البتہ یہ حغارہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے و انہو العلم لساہ وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے یا جو انٹی کرائسٹ ہوگا کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا جھوٹا دعویٰ کرے گا جس سے کہ مسیح الدجال کہا گیا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اسے قتل کرے گی اور تمام یہود ہی اس کے بعد قتل ہو جائے جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہے گی اگر ان میں سے کوئی حصفت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شہد بن جا بہر آلے یہ ہے یہود ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے سولی پر تو چڑھا گویا کہ زلط والی بات تو ہو گئی مغروب تو ہو گیا قرآن کی نفی اس پہلے پر وما سلمو وما قتلو تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بترین جو ہے تقریف مصیبت مشکت وہ ساری تو آگئی مغلوبیت تو آگئی لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتا ہے مرا نہیں وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے ہماری تھے انہوں نے مرہم پٹیا کی پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں گوڑ حجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہیں اور یہاں آ کر وہ تب ہی موت بڑھ گیا اب بات اللہ اللہ خات ختم ہوا ہم کیا کہیں ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں تیرہ سو برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نور نہ صریب دیئے گئے نہ قتل ہوئے انہیں اٹھا لیا گیا کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا کس ورحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا پھر سونی پر کون تڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا کہیں نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی تفسیر میں یہ تو پچھلی سجی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں اس سے ایک نسخہ برامت ہوا انجیلِ برنباس اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں ایک سو چار تھیں جن میں سے چار جو ہیں سلیکٹ کی گئی ہیں سو انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپاکنیفل کہتے ہیں غیر مستند انجیلیں اپاکنیفل اور یہ ہے کینونیکل قانونی یہ ہے کہ جو مستند ہیں چار لیکن جو سو اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوارین میں سے ایک تھے وہ انجیل نکل آئی ہے اب وہ چھبی گئی ہے کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر باوانی جو سیٹھ ہیں ان کا بنائیوہ ادارہ ہے تو وہیں شاپتے بھی ہیں ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے اب مجھے معلوم نہیں اس نے سارا قصہ بیان کیا قصہ چاہا ہے بہت دلچسپ قصہ ہے پوری تفصیل سے ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے ہوارین میں شابل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیری آٹ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی زیلوٹس انڈرگراؤنڈ مومنٹ تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کرے اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کرے ان میں سے یہ بھی تھا ان کا صدقنا تھا برمس مرابا برابا ڈاکو اسے کہا جاتا ہے برمس سائر بات ہے کہ قانون شکلتا تو ڈاکوئی تھا اچھا ان میں سے یہ شخص جو ہے اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے موجرے دیکھے بہت اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لانت بھی دے کرس کر دیں تو رومی ختم ہو جائے لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لانت برابت کر دیں وہ نہیں کرتے تھے یہ ایک الیدہ بات ہے کیوں نہیں کرتے تھے یہ اس وقت منا مفضوع نہیں ہے من حاج عیسیوی کیا تھا من حاج موسیوی کیا تھا من حاج محمد جی کہا تھا ان میں فرق ہے لیکن لین جالنا من کم سرعتم و من حاجہ سورہ بائدہ بھی آیا ہے تمام رسولوں کے لئے ہم نے ایک ایک من حاج ایک ایک شریعت علید علید نہیں ہے بارہ من حاج اس وی کچھ اور تھا تو یہ نہیں کہتے تھے اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے ہوارین میں شامل ہو گیا اعتماد حاصل کیا اور بار بار کوشش کی کہ یہ بدعا دے دیں رومیوں کو نہیں دی اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو تو زبان سے کلمہ نکلی جائے گا نا کوئی لانت کا اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا اس کا فتوہ تھا یہ واجب القتل ہے یہ برتد ہے لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا رومی گورنر نے یہاں تک یہ سینٹ جو متھی کی انجیلز موجود ہے بھئی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں ان کا نہیں ہمارا حکم ہے ہمارا فیصلہ تمہارا تیہ ہے چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ہے یہ کیلٹ کرنا ہوگا بہرحال اس وقت حضرت مسید روپوش ہو گیا گرفتاری سے بچنے کے لئے ایک باغ میں تھے وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے ہواریین کے ساتھ لاس سپر کہتے اس کو لاس سپر کھانا کھایا آخری کھانا تھا اور اس کے بعد اس میں فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف ضدداری کرے گا یہ کہہ کر حضرت مسید تو ایک کوٹلی میں چلے گئے جو ہوتیے باغا باغ کے اندر کوئی خربے ان پہ جو ہے کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی تو وہ اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے اپنے ہواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت ہو وہ ہواریین سے ہو گئے اب یہ اس کیریوٹ جو ہے یہ اٹھا یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں اس ساتھ تک پکڑوا دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ تیس ان کے آدمی آئے وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہا ہو تم میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد تم آنا جسے میں کہوں اے میرے استاد پکڑ لینا اسی کو یعنی یہ رومنس کو معنی نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ لیکن یہ کہ یہ ہوئیوں کو معنی دھرہ سکتے ہیں ہوا چاہا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوہری میں داخل ہوا اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی شبہ لہم مشابیت پیدا کر دی گئی شبیح بدل دی گئی اور چھک پھٹی چار فرشتیں اترے اور حضرت مسیح کے لے کر آسماء پر چلے گئی تو گرفت باہر آیا وہ تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے ہمارے استاد اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق جیو ڈاس اس کہہ رہی وہ سولی چڑھا ہے لعنتی موقع اس پر آئی کیوں آئی ہے غداری کی اس کے بٹرے گئے حضرت مسیح نے اسلام کو تو وہ تو مستحق تھا کوئی ظلم نہیں تھا اگر عیسیٰ کے جگہ کسی اور کو نیریا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا اس کا تو کوئی ظلم نہیں تھا تو یہ تو واقع مجرم تھا وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیلِ برنباس کے اندر موجود ہیں یہ اس کا نام ہے یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں بارال یہ ہے معاملہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اقلی طور پر رسول نہ مغلوم ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ یہ لیکن یہ کہ اگر یہودی اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو سلیب تو ہو گئی قرآن کی نفی تو ہو گئی ہا مرانے یہ دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحثیتیں مجموعی انکار کر دیا رد کر دیا رجیشٹ کر دیا پوری قوم حلاق اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چھلے جاتے تھے لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا عاد ختم ہوئی حضرت حود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث حلاق کر دی گئی حضرت حود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب سہرہ ہے بہت بدترین سہرہ ہے الرموالخالی جسے کہنے خالی ہے وہاں کوئی زندگی کے اثار ہی نہیں نہ کوئی پتی ہے نہ کوئی دھاس ہے نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان خوش نہیں اور رموالخالی بدترین سہرہ ہے وہ سہرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکٹی نہیں ہے جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گندر چلی جائے ورنہ عام سہرہ کے اندر ریج کے اوپر اوٹ بھی چلتا ہے انسان بھی چلتے ہیں لیکن اس بھی نہیں تو یہاں پر قوم عاد جو ہے اب آتی ہے اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین اسی سہرہ کے نیچے دفن شدہ موجود جس کو کہا گیا ہے ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی پہلے دنیا میں بڑے ہی نہیں تھی وہ قوم عاد تھی بڑی زبردست قوم تھی قوم جبارین لیکن یہ کہ اس کے بعد حلاق ہوئی اب حضرتِ حود اپنے مسلمان ساتھی کو لے کر نکل گئے جزیرہ نمائ عرب کے مغربی کونے میں جا کر شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی سمود اب یہ اسلامی بستی بن گئی لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا پھر وہاں نبی بھی آئے لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرتِ سالح اور وہ بھی حلاق ہوئے کیونکہ حضرتِ سالح کو حضرت کر دی تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر حجرت کرتا ہے تو حجرت کر کے وہ یہ نہیں دان بچا کے جا کے گمنامی میں کئی مر گیا وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا ایک نئی تہذیم ابرے گی تو یہ تو نہیں ہوا یہ گمنام ہو کر آ کر کشبی میں مر گیا تو اس کی کیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر حجرت کرتے یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتوہ ہو گیا ہے تو آپ وہاں سے حجرت کر سکتے تھے لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے اپنے حوارین کو لے کر جاتے اور کہتے ہیں بارہ حوارین کے علاوہ اور بھی کوئی ستر کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر جاتے کسی جگہ جاگر آباد ہوتے وہاں ایک نئی بستی بنتی وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی تو ان میں سے کوئی شہ بھی نہیں ہوئی باتی ختم ہوئی لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی خلاف عقل ہے قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ فوری چڑھے ہو لیکن مرے نہ ہو پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے اب مرم پٹی کے بغیر تو مرہ جو شہ سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریبا مردہ ہی ہوتا ہے وہ کچریہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نمض ابھی چل رہی ہے اور وہ اتار لیا جائے اور مرم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپلے حوارین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے ناقابل یقین ہے لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو ایسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آتما پر اٹھا لیے گئے یہ کیسے ہو سکتا اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی لہذا ان لوگوں نے اس کے قبول کیا اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثناء ہے بین باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا یعنی نبی پیدا ہوا پھر وہ موجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے حضرت سالے کو ایک ہی موجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابان اوٹنی برامت کر کے دکھا دو وہ دکھا دی نہیں پھر علاق کر دیئے لیکن جو اور موجزے حضرت مسیح کو دکھائے دکھائے وہ بچپر میں بولے ہیں گود میں تھے یا پیوڑے میں تھے بولے ہیں انی عبداللہ آتانی القتاب و جاننی نبی یہ بات نہ ہوتی تو حضرت بریم کیا حرشن کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی اور تم یہ تو ورد و زنا ہے تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسی صاحب بولے ہیں وہاں پہ خود بچہ بولا ہے اب اس کے بعد بول لے کہ لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی زندہ کو مردہ کر دینا فوم بیزن اللہ مردہ زندہ ہو گیا اور تخلیق حیات ایک پرندہ بنانا گارے کا پھونک مارنا اور اٹھا وہ پرندہ بن جائے ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آگئی یہ سارے موجزاد مستثنہ شخصیت ان کا یہ استثنہ کیوں کیا گیا یہ بڑی تلخ باتیں یہ یاد کر لیجی کیونکہ یا تو قوم اسی وقت خلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح قوم حود قوم عاد قوم سمود قوم شعب یہ ہوا کی نہیں ہوا اور صدوم اور عامورہ کی مستیان جو حضرت اللوت بھیجے گئے اور آل فرعون جو حلاق کیے گئے یا تو پوری قوم حلاق کی جاتی نہیں یہ یوں سمجھئے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے یہ کیوں کیا گیا اب اس میں میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لئے قبول کرنے آسان نہیں حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغذوب علیہم قوم ہے سب سورہ فاتح میں مفسرین لکھتے ہیں دعالین یہ نصارہ ہیں اور مغذوب علیہم یہ یہودی ہیں اور قرآن کہتا ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَا الْكِتَابِ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ عِسَبْ وَعِسَبْ مَرْيَمْ لا علانت کی نہیں ایک ملون اور مغذوب قوم کے ہاتھوں آخری امت امت محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں اس لئے ان کو بچایا گیا یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ خدایا بولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ راجپوت تھے یوپی کے راجپوت مشتقی حصے کی کہ ہمارے ہم کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے چمار کے ہاتھوں جھوٹا لگایا جاتا تھا اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جھوٹا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی لیکن یہ کہ راجپوت کی کا جھوٹا گرا ہے پڑا ہے لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جھوٹا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری وہ تکلیف بھی ہے جھوٹا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار بار رہا ہے یہ امت سر سے خیر امت ہے کنتم خیرہ امتیں خرجتل نحاس اس کے لئے عذاب بھی بدترین آئے گا اور کن پر آئے گا اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویلن للعرب عرب کے لئے بہت بڑی حراقہ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغذوب علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھوکی گئی ہے اور تیس کروڑ کے قریب عرب بے ہمیتی بے غیرتی بزدنی کمزوری ذلت مسکرت کی مثال بنے ہوئے کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف کو بول سکتا ہے تیس پہتیس لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہوودی اس سے زیادہ تو امریکہ میں پچاس لاکھ کے دل کل سوہ کروڑ آدمی ہے یہ یہوودی پوری دنیا کے اندر لیکن دیکھئے جو چاہتا کرتا ہے جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضاء میں اس کو فیول کر کیا ہے انہوں نے دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضاء میں ہوئی ہے یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر اور اب جو آنا ہے آرمگدان کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہ رومی ایک حدیث کی روش سے اسی علم لے کر حبر آور ہوں گے تم پر اور یہ ہوگا میڈل ایس میں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ میڈل ایس میں ہوگی اور میں ٹائن بی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں انیس سو پچاس کا قول ہے اس کا یہ اس وقت تک تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے روس اور اس کے ساتھی دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظری نہیں آتا تھا لیکن اٹائن بھی نے کہا ہے جو سب سے بڑا فیلوسفر آف ہسٹری ہے انیس سو بیس سوی صدی کا کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی جو اس نیکس سنچری کی ٹوئنٹی فرس سنچری کی وہ در حقیقت کمونزم کے درمیان اور کیپیٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں اسے ہی کہاں یہ بات گئی تو یہ ہے یہ وعد جان دیجئے اب میڈلیسٹ میں ہوگی گریٹر ازرائیل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممارک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نے پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سو نننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گند ہے وہ تو بڑی خوشیتیں اتریں گے تناول فرمائیں گے لاشوں کو اسی طریقے سے کوئے ہیں چیلے ہیں لیکن جو نفاس پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے ہیں تو ایک مرندہ اٹھتا چلا جائے گا اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تو لاش پر گرے گا یہ وقت آنے والا ہے اور یہ یہودیوں کے ہاتھ ہوں یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلہ اکار ہیں ان کے ہاتھ وہ آلہ ہے میرے نظرین اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی اس کو باقی رکھا گیا ہے اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیل بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے ہیں اس ہر زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے ستر عیسیٰ کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے حکمت خدا مندیس میں یہ ہے انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ حلاق ہو گیا سوائے اس کے کیونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے فلاہڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا انہوں نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئے گے انٹی کرائیسٹ ہوگا وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا حالانکہ وہ پرو یہودی ہے وہ جتنے بھی یہ جو کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھتا زائنسٹ ہیں ان کے بڑے سپورٹر ہیں تو لیکن اس نے لکھا ہے انٹی کرائیسٹ فیلو یہ جیو ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسترین ڈیمز کا بڑا چرچہ ہو گیا تھا اس کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں اور یہ کہ ایک مسلمان ہوگا انٹی کرائیسٹ اور صدام کے بارے میں اشارہ کیے جا رہے تھے کہ وہ انٹی کرائیسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن انہیں نے لکھا ہے کہ وہ انٹی کرائیسٹ یہودی ہوگا اور اس نے لکھا اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ بیس فیصد شاید وہ ہوں جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے آمد سانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا جیسے قوم نو ختم ہوئی قوم ہوت ختم ہوئی قوم آد ختم ہوئی قوم سالح ختم ہوئی اسی طریقے سے تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے بس ایسے یہ جیسے کسی کو فانسی کا حکم دو ہے ہو گیا ہو لیکن ہم بھی ایکزیکیوشن نہ ہوئی یہ ہوتا ہے دو دو سال تین تین سال گزر جاتے ہیں کہ فانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ اب وہ فانسی نہیں ہو رہی ہے وہ اپیلوں در اپیلیں معاملہ چل رہا ہے یہ ہے میرے نزدیک واللہ و عالم اللہ تعالی نے یہ کوڑا ان مسربانوں کے لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو ان میں بدور کو اٹھایا ہے ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات